حضرت صحیب رضی اللہ عنہ تو آپ نے فرمایا ابو یحیی یہ بیع کامیاب رہی تمہاری یہ تجارت کامیاب رہی ان کی کنیت ابو یحیی تھی اور اس کے بارے میں صورت البخرہ کی آیات ہیں آیت نمبر 207 کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لئے کیا کرتے ہیں اپنا آپ بیش ڈالتے ہیں یہ شریح نفسہ ہو لے جو میری جان لے جو لیکن مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور یہ انہی کے بارے میں اتری تھی کہ جس میں مکہ سے جب نکل لے لگے تو کفار پیچھے آگے انہوں نے کہا کہ تم تو یہاں غریب آئے تھی اور امیر ہو کے جا رہے ہو تو لاؤ اپنا مال تو انہیں کہا جو فلا فلا جگہ پر میں نے دفن کیا وہ نکال لو جا کے پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا تمہاری تجارت کامیاب رہی کہ اگر کوئی سونا چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے اور ان کی صحبت کے لئے چھوڑ دے تو اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے کمزور مسلمان مشرقین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے انہی میں ولید ابن ولید عیاش ابن ابو ربیعہ اور حشان بن عاص رضی اللہ عنہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لئے نماز میں دعا یعنی کنوت نازلہ فرماتے رہے اور جن کفار نے انہیں روکا تھا ان پر بددعا کرتے رہے یہی کنوت کی اصل ہے پھر بعض مسلمانوں نے جرت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آگئے مدینہ کی آب و حبا محاضرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑھے تھے اس کی یاد ستانے لگی قدرتی بات ہے جتنا چاہے کسی کام پر عجر و ثواب کے وعدے ہوں سب باتیں اپنی جگہ ہیں ایمان بھی ہوتا ہے یقین بھی ہوتا ہے لیکن ایک دل بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کو یاد آنے لگی اس پر مستضاد یہ یعنی ایکسٹر امور کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا انگیز سرزمین تھی یہ مسلمانوں کے جانے سے پہلے سب سے زیادہ وبائیں یہاں پھوٹتی تھی چنانچہ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے آ پکڑا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سعہ اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوہ پہنچا دے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے دور کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے لیے کبھی کبھار تو بیماری آجائے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ اگر ایک بیماری جاری اور ایک پھر آجائے اور ایک جاری انسان کہنے نہیں میں سبر کرنا نہیں سبر اپنی جگہ ہے لیکن شفاہ کی دعا اپنے لیے دوسروں کے لیے اور بیماریوں سے نکلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے یہ بھی آپ کی سنت سے ثابت ہے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عامال کیا کچھ کیا آپ نے وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو ہر جگہ ہی جاری رہی وہاں کے دینی اور دنیوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا ایک اہم لفظ منظم کیونکہ جب تک کوئی جگہ منظم نہیں ہوتی ہر چیز اپنی جگہ پر پراپرلی فنکشنل نہیں ہوتی جیسے کوئی مشین ہو کوئی ادارہ ہو کوئی شہر ہو اس کی انتظامیاں ہو کچھ بھی جب تک اس کا حال درست نہیں اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی مسئیبت میں آ جاتی ہے سب سے پہلا کام مسجد نبی کی تعمیر اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لئے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی قصوہ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا یہ معمورہ ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے جہاں اللہ نے اس کے لئے جگہ لکھی وہاں جا بیٹھے گی یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی تقریباً سو ہاتھ لمبی اور سو ہاتھ چوڑی مربع اس میں مشرقین کی چند قبریں تھی کچھ ویرانہ تھا خجور اور غرکت کے چند درخت بھی تھے آپ نے قبریں اکھڑوا دی ویرانہ ختم کرا دیا درخت اور خجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا بنیاد تقریباً تین ہاتھ کھدوائی دیواریں مٹی اور کچھی انٹوں سے اٹھوائیں دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے چھت خجور کی شاخوں کی اور شہتیر خجور کے تنوں کے فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں مسجد میں تین دروازے رکھے گئے قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا اچھے بتائیں بیت المقدس کسی اس کا نام ہے جب آج یہ میں جاننا چاہوں گی کیا آپ کی معلومات مجھے آج ایسی صبح خیال آیا کہ کیا لوگوں کو یہ واضح ہے بھی کہ نہیں بیت المقدس کس جگہ کا نام ہے کچھ کہہ رہے ہیں مسجد اقصہ کچھ کہہ رہے ہیں قبلہ اول وہ تو بیت المقدس میں ہے کسی اور یہ کو کہتے ہیں خلسطین تو ملک کا نام ہے ہاں دیکھ لیں روز پڑھتے ہیں بیت المقدس بیت المقدس یروشلم یس سٹی کا نام ہے وہ بیت سے یوں لگتا ہے جیسے کسی گھر کا نام ہے ہم کہتے ہیں نا مکہ سے بیت المقدس کے مکہ سے یروشلم کے قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا ٹھیک ہے تعمیر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور انٹینڈ ہوتے تھے خود کیا کرتے تھے پتھر اور انٹینڈ ہوتے تھے آپ صرف حکمی کر دیتے کافی نہیں تھا خود کیوں ڈھوتے تھے ہر مقام پر آپ کاموں میں خود ساتھ رہے ہمارے ہاتھ تو ہوتا ہے نا انچارج کا کام ہے وہ صرف کھڑا ہو کر دیکھیں خود نہ کام کرے بتائیں صرف جبکہ کام ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسان خود لگے جتنی ہمت توفیق کو ہاتھ لگائیں پھر آپ دیکھیں کتنی تیزی سے کام سے مٹتا ہے چاہے کرسی اٹھانے کا معاملہ ہو یا کتاب اٹھانے کا یا سفائی کا یا چادر بچانے کا صرف ایک ہاتھ تو لگائیں ہم یہ ایک خاص برکت ہے اس میں آپ دیکھیں نا اگر ماں گھر میں بچوں کو کہتی رہے یہ کر دو وہ کر دو تو کیا صورت ہوتی ہے اور اگر آپ کہیں ہم سب مل کے کرتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے کام کو اور سارے خوشی خوشی لگ بھی جاتے ہیں پھر اس میں ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے نا کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ مل کر جب ایک کام کرتے ہیں تو اس میں ایک لطف بھی اور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بار آپ رجز پڑھتے تھے یعنی شیر پڑھتے تھے اور مہاجرین و انسار بھی رجز پڑھتے تھے اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کام کرتے وقت اگر اچھی گفتگو یا کوئی ترانہ یا کوئی نظم یا کوئی شیر یا کوئی ایسی چیزیں پڑھی جا رہی ہوں تو اس سے انسان کے دل جو ہے اس میں ایک خاص قسم کی خوشی آ جاتی اور وہ خوشی اس کام کو آسان کر دیتی کیونکہ جب بڑا صرف حکم دے رہا ہوں اور چھوٹے صرف کام مسکیل کر رہے ہوں تو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہوں اور خصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے سر پہ مسئیبت سوار ہے لیکن جب آپ خود ساتھ کام کرتے تو ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے آپ رجز پڑھتے اور مہاجرین و انسار بھی رجز پڑھتے تو آپ کوئی بھی اچھا ترانہ کوئی اچھی پوئم کوئی اچھی چیز جس سے ایک ایمان میں اضافہ ہو اور ایک خوشی میں اضافہ کی چیز ہو تو کاموں کے دوران خصوصا بھاری برکم کاموں میں آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے دو ہجرے بھی بنائے دو کمرے جن پر خجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی ایک حضرت سودہ بنت زمع کے لیے دوسرا حضرت آشا کے لیے اس وقت آپ کے عقب میں یہی دو بیویاں تھی حضرت آشا کو ان کی آمد کہ تھوڑے ہی دن بعد شوال سنیک ہجری میں رخصت کیا گیا آزان اب مسلمان پانچوں نمازیں باجمات ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے مگر دکت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تو کوئی دیر سے پہنچتا ایک وقت میں نہیں آ پاتے تھے اورگنائز نہیں تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے جیسے آپ کے ٹائم ٹیبل میں تکبیرات ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھی دیا جائے جو اصلاة و جامعتن نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے یعنی سب آجو کٹھے ہو جو نماز ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق یہ سچا خواب ہے اس میں سیکھنے کی کیا باتیں ہیں کیا اللہ تعالی اپنے نبی کو وحی کے ذریعے نہیں بتا سکتے تھے جی ہاں سب سے پہلی بات ہے یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خوابوں کا ایک مقام ہے درجہ ایک حقیقت ہے خواب ایک حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے تین قسمیں ہیں ان میں سے ایک خواب سچے خواب ہوتے ہیں جو نبوت کا چالیسما حصہ ہے نبوت ختم ہو چکی ہے اب صرف مبشرات باقی ہیں یہ مبشرات کی قسم کا خواب ہے کہ انہوں نے آزان سنی خوشخبری تھی ان کو اللہ نے دی انہوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اللہ تعالی نے ان کو بھی ایک موقع دیا یہ اس بات کی مثال قائم کرنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے تو بھی اللہ تعالی مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی کرے گا اور ان میں سے ایک ذریعہ سچے خواب ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پہچان کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اس وقت بیان نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دیا تو رات کو خواب میں میرے پاس ایک آدمی آیا ہے یعنی خواب کی تھوڑی سی تفصیل ایک اور جگہ پر ہے اس نے دو سبس کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا جو اس نے اٹھا رکھا تھا میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچو گے اس نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے میں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا تم یوں کہا کرو اور پھر پوری آزان سنائی تو اس طرح خواب میں ان کی یعنی کہ باتچیت بھی ہوئی اس شخص سے جس نے آ کر آزان سے کہا ہو سکتا فرشتہ ہی ہو بہرحال وہ ایک سچا خواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القا کرتے جائیں جو سنا ہے وہ ان کو ذرا سے کھا دیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے چنانچہ حضرت بلال نے آزان کہی ان کی آواز سن کر حضرت عمر اپنی چادر گسیدتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اب بھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی طرح کا خواب دو مختلف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کی کنفرمیشن ہو جاتی یا ایک خواب مسلسل دو یا تین دن تک بھی آتا رہتا ہے تو اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ آزان اسلام کا اکشار بن گئی مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے وہ اللہ کے اس ارشانے دار حجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا یعنی مدینہ میں رہے اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس حجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو تو بہرحال یہاں پر اب مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے اور خصوصاً انصار کا انصار کون تھے جنہوں نے مدد کی تھی اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لانے میں اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں بسانے میں اور پھر ہر طرح کی مدد کرنے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور عیسار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل نزیل نزل سے ہے مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا یہ کل نبوے آدمی تھے آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابتداروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے بعد میں وراست تو منسوخ ہو گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی یہ بھائی چارگی یعنی انصار ہونا حضرت انص بن مالک کے مکان پر عمل میں آئی یعنی یہ سب کچھ مسجد میں نہیں ہوا تھا حضرت انص کے گھر پر ہوا تھا مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ کو شریک کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا حضرت سعید بن ربی بڑے مالدار انصاری تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو میری دو بیویاں ہیں دیکھ لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے آپ لوگ کا بازار کدھر ہے انہوں نے انہیں بنو قیمقہ کا بازار بتلا دیا وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فازل پنیر اور گھیت یعنی بزنس کر کے شام تک کھانے کا سمان لے آئے پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی تو جہاں ایک طرف انصار سب کچھ آفر کر رہے تھے وہاں دوسری طرف مہاجرین کیا کر رہے تھے کہ ہاتھ پانا دھوڑ کے بیٹھ گئے کہ مخت میں کھانے کو مل رہا ہے اب کسی کام کی کیا ضرورت ہے کیا 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 ہر ایک اپنے اپنا حصہ ڈالتا دیکھیں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں ہمیں سے بعض اوقت لوگ چھوٹا مٹو کے کام کر لینا تو وہ دوسروں پر احسان جتاتے رہتے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کچھ بہت ان پر احسان کیا حالانکہ ان احسان تم احسان تم لے انفسکوں انسار احسان کر رہے تھے اور وہ حاجرین وہ کام میں لگ گئے فارغ نہیں بیٹھے تو ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے انسار کا نام کس نے رکھا تھا خود اللہ سبحانہ وتعالی نے غیلان بن جریر کہتے ہیں میں نے انس سے دریافت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انسار کے نام کے متعلق بتائیے نام آپ نے خود رکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نام رکھا ایک بار حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا نہیں مل کے سارے کٹھے آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تین بار یہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ تم لوگ مجھے سب انسانوں سے حضرت پیارے اور محبوب ہو انہوں نے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے ورنہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ جو جگرافیائی نفرتیں ہیں جگرافیہ کے بنیاد پر رنگ قوم اور نسل کی بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو بیڑا غرب کر دیا اور انسانوں کی خوشیاں چھیل لیں یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ مہاجر ہے یہ پتھان ہے یہ پنجابی ہے یہ پلان اور یہ پلان ہے اور اسی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور صرف کوئی اپنی زبان بولنے والا یا اپنے کلچر کا تو اسی سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایک نئی اور انوکھی بنیاد دی جو آج سے پہلے دنیا میں اس طرح نہ تھی اور وہ کیا تھی دین اور اللہ کی خاطر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور جو انسار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو لوگ اللہ کی دین کے محبت بھی ایمان کا دوسر ہے جو لوگ اللہ کی دین کے مددگار ہوں دیکھیں آپ کے آس پاس ہیں کوئی ہے نا جو نحنو انسار اللہ کہتے ہیں جو بھی کسی طرح اپنے جان مال وقت صلاحیت کسی بھی چیز کے ساتھ دین کے کسی قوز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان سے اگر کوئی ہمارا ذاتی اختلاف ہو بھی تو ابھی اس کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ جو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے میں جب کسی بھی شخص کے اوپر یہ سوچ کے نظر ڈالتی ہوں کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو میرا سارا غم غصہ دکھ تکلیر کسی بھی قسم کی اگر اس سے کوئی شکایت تو اس سب دور ہو جاتی صرف ایک ریزن کافی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا خدمتگار ہے بس اس سے دین کو فائدہ پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا یا پہنچتا ہے سارے ہی ٹینس کیونکہ اس میں اپنی ذات انوار نہیں ہوتی یہ ذات سے اوپر اٹھ کر محبت ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنی خاطر تو ہر کوئی محبت کرنا جانتا ہے یا نہیں اپنی پسند نا پسند سے آپ جس سے چاہے محبت کریں جس سے چاہے نہ کریں لیکن اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کیا کہ جو لوگ بھی دین کی خدمت میں کچھ بھی کر رہے ہیں تھوڑا کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں ان کی قدر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت انسار کے دو گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے یہاں مہمان بنے تو وہ نقصان نہیں اٹھاتی ویسے تو کسی عورت کا کسی کے گھر میں جا کے رہنا خطرناک چیز ہے نا ٹھیک نہیں ہے اور خصوصاً یانگ لڑکیوں کا کہ ہوسٹل سے بتا کے جائیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور چلی جائیں دوست کے گھر یہ ویری ڈینجرس کبھی بھی ماں باپ یا بڑوں کو بتائے بغیر کسی کے گھر نہ جا کے رات رہیں لڑکیاں کیا میں تو لڑکوں کے لیے بھی اس کو رکمنٹ نہیں کرتی تو بہرحال کیونکہ آج کل بچوں میں بہت ہے نا سلیپ آور کہ ہمیں اجازت دے دیں فرینڈ کو بلانے کی اجازت دے دیں یا ہمیں جانے کی دے دیں بھئی نہیں نہ آنے کی ہے نہ جانے کی ہے that's it دن میں ملو جلو جو کرنا ہے کرو لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اسی طرح باز وقت ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے بھی ظالم ساری دنیا جاتی ہے اور یہ تو سب ظالم ہے ہم پر اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی جس کے نہ استادوں کو پتا ہے نہ ذمہ داروں کو پتا ہے نہ گھر والوں کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے کتنی بڑی خیانت ہے آپ کو بتایا ایسے عمال سے انسان کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں دھوکہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہوتی یہ دھوکہ دینا ہے ماں باپ کو بھی دینا ہے اور ذمہ داروں کو بھی دینا ہے تو مومن دھوکے باز نہیں ہوتا وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے بلکل سب سے پہلے تو خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بعد اگر کسی کے گھر کو محفوظ بتایا تو انسار کا گھر بتایا اس دور میں کہ انسار کا گھر ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ کا گھر ہو کہ جیسے کوئی لڑکی اپنے میکے جاتی ہے نا تو بلکل انسار کا گھر بھی میکے جیسا ہے لیکن انسار اس دور کے یہ 80 نبے لوگ تھے آج کے دور میں کسی کے نام کے ساتھ انساری لگے اس کو اس صفت میں مت شامل کر لیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار جس میدان یا گھاٹی میں چلے تو میں بھی اسی میں چلوں گا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا ابو حرارہ نے ارس کیا میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں آپ نے حد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں فرمائی کیونکہ انسار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ تھی آپ کی مدد کی یعنی آپ نے کوئی اگزیجریشن نہیں کی کہ آپ صرف انسار کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی بات کہہ رہے تھے حالانکہ آپ کے اندر ایسی بات نہیں ایسا کچھ نہیں تھا واقعی آپ دل سے چاہتے تھے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی قدردانی کی وجہ سے کہ کس طرح یہ دین کے مددگار ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دئیے گئے تھے ان پر مجھے بہت صدمہ ہوا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو میری شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انسار اور انسار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے شک کیا کہ شاید آپ نے انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کے مطلق بھی فرمایا یعنی جو میں بات کر رہی تھی کہ آج اگر نام انساری ہے تو یعنی کہ ان کے اولاد کے لیے بھی ایک طرح سے دعا کی لیکن بیٹوں کے بعد اگلے بیٹوں کے لیے اس میں شامل نہیں ہے انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار میرے جسم جان ہے اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے رہیں گے لہٰذا ان میں سے نیکوں کاروں کی نیکی قبول کر اور خطاکاروں سے درگزر کر انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انسار سے ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تم انسار کے نیکیوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے گناہگار سے تجاوز اور درگزر کرو کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور ان کا حق واقعی رہ گیا یعنی انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا لیکن اب کیا باقی ہے ہمیں ان کا حق دینا ہے لہٰذا اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی قدر کرو لیکن اگر اس میں سے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بھی کیا کرو درگزر کرو اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انسار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں اور ان نکات کی بھی نشاندہ ہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے ایک الگ مستقل امت بناتے ہیں پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دو جماعتیں اور تھی جو عقیدے اور دین مسالے اور ضروریات اور جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے یہ اکثر مختلف تھی اور وہ تھے مشرقین اور یہود یعنی مدینہ میں اب کون کون ہیں انسار و مہاجرین میں ایک مسلم اور مشرقین جو مسلم نہیں تھے اور یہود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان چھوٹی چھوٹی جو جتنے بھی گروپ سے ان کے درمیان ایک اہد و پیمان کروایا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہد و پیمان مسلمانوں کے باوین کر آیا یعنی انسار و مہاجرین کے درمیان ایک کانٹرکٹ ہوا اور دوسرا اہد و پیمان مسلمانوں اور مشرقین نیج مسلمانوں اور یہود کے درمیان کر آیا ٹھیک اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی یہ ہیں قریش اور یسرب کے مومنیر اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں کون الگ امت ہے قریش اور مدینہ کے مومن مسلم اور ان کے ماتحت اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ان کے دیت کے ادائی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے ایک دوسرے کی تیسری چیز یہ لوگ مفسد ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر پانچ اللہ کا ذمہ ایک ہے لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاغو ہوگا یعنی امان ذمہ سے مراد امان ہے نمبر چھے جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی بدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوگے مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے مقتول کے ولی راضی ہو جائیں اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر نو کسی مومن کے لئے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بددی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے یہ کتنی اہم بات ہے کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یعنی پساد کرنے والے یا بددی کو ٹھکانہ یا سپورٹ دے یہ حلال نہیں نمبر دس اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا اس اہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا انہیں باہم تعاون اور بدد اتحاد و یگانگت اور غم گساری اور خبرگیری کی ترغیب دی یہاں تک کہ یہ اخوت یعنی یہ بھائی چارہ جو مہاجرین و انسار کی بیچ میں تھا تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی باقی رہ مشرقین تو ان کا معاملہ چل چلا اوپر تھا ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مدد مقابل کھڑے ہو سکتے لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہد لیا کوئی مشرق قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا اور اس اہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص خاص نکات حسب زیل ہیں نمبر ایک یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے یعنی ایک قوم ایک طرح سے ان کے لیے ان کا دین مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین یعنی اختلاف کے باوجود بھی اتحاد کیونکہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا یعنی ہر ایک اپنا اپنا خرچ بوجھ خود اٹھائے گا نمبر دو جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسرب پر حملہ آور ہوگی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا نمبر تین اس معاہدے کے شرکا کے درمیان خیرخواہی خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے گناہ کے نہیں نمبر چار آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا یعنی اگر اس نے کسی سے دوستی کیوئی ہے قسم کھا کے اور اس کی غلطی ہے تو اس کی وجہ ہے اگر وہ بھاگ گیا ہے تو دوست نہیں پکڑا جائے گا نمبر پانچ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر چھے جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر سات اس معاہدے کے شرکا پر یسرب میں ہنگامہ آرائی اور کشتخون حرام ہوگا نمبر آٹ اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے فیصلہ جب اللہ کے رسول کے پاس آ گیا یہود کے ساتھ معاہدے میں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کو منصف اور رہنما مان لیا گیا تھا کہ فائنل اتھارٹی آپ کے ہاتھ میں نمبر نو قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر دس اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لئے آڑنا بنے گا کہ اس کو قائدہ پہنچے سے اس قراردات کے ذریعے سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشرقین اور یہود ایک ہی واحدت کی لڑی میں پرودیے گئے اس میں بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں سارے جو پچھلا ہیں نا معاہدوں میں ایک طرح دیکھیں کہ جو مسلمانوں کا آپس میں خوبت کا ایک معاہدہ ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے لیکن جو مشرقین کے ساتھ اور یہود کے ساتھ ہے وہ کس بنیاد پر ہے قومیت کی بنیاد پر اس میں مسلمانوں کے لئے کیا سبق ہے کہ اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں نون مسلم بھی ہیں یا کسی نون مسلم کے یعنی ملک کی شہریت اختیار کیے ہوئے ہیں تو جو وہاں کے قانون ہوگئے اور وہاں کے جس معاہدے کے تیت ان کو وہاں امان ملی ہوئی ہے یا رہنے کے حقوق ملے ہوئے وہ ان کی پابندی اس قومی سینس میں کریں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے مل ملاقات یا تعلق داری ہیں وہ اس میں محبت کی بنیاد دین ہوگا تو بعض تعلقات بعض کے مقابلے میں آخرت کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہیں اور بعض دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نون مسلم کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنا حرام نہیں منع نہیں ہاں اس کے آگے پھر کیا امپلیکیشنز ہیں کہاں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں وہ پھر دیکھ کے سوچ سمجھ کیا جائے گا یعنی ان چیزوں کا آپ جنرلائز نہیں کر سکتے اس قراردات کے ذریعے سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشرقین اور یہود ایک ہی واحدت کی لڑی میں پرودی گئے دیکھیں واحدت کی کئی بنیادیں ہیں اتحاد کی ایک ہے انسانی واحدت انسانی واحدت کا رشتہ وہ کی صحت بار سے ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں ہر انسان کی جان قابل احترام ہے کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب انسانوں کا احترام لازم ہے پھر یہ ہے کہ اس میں پھر تقسیم ہو جاتی ہے کوئی مسلم ہے کوئی کافر ہے اب مسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مختلف نویت کا ہوگا کافر کے ساتھ تعلق مختلف نویت سے ہوگا یہ نہیں کہ اگر کوئی کافر ہے یا مشرق ہے یا یہودی ہے تو وہ صرف ان ڈائٹلز کی وجہ سے قابل نفرت ہے وہ بحیثیت انسان اس کے ساتھ انسانیت کے درجے میں معاملہ ہوگا اور پھر جو صاحب ایمان ہے اور صاحب ایمان میں بھی درجے ہیں جیسے انسار کا درجہ مختلف ہے دوسرے مسلمانوں کی نسبت تو ہر ایک کا اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے وعدت کے نام پر آپ مقام اور درجے نہیں ختم کر سکتے اب مثلا کوئی کہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوئے انم المومنون اخوہ کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں لہٰذا ایک ہی جیسے تو آئے سب برابر ہیں ماں باپ بھی بہن بھائی بھی رشتدار سب ایک نہیں یہ نہیں ہوتا ہر چیز میں اللہ نے درجے رکھے اور یہ اس کائنات کا حسن ہے اور ان درجوں کو اس طرح قبول کرنا بھی دین کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا بس اس میں غلوب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو اس کی حد سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے لیکن احترام کا درجہ بڑے ہونے کا درجہ کہ کسی کی بڑے عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرو کسی کے علم کی وجہ سے اس کی عزت کرو یا دین کی کسی خدمت کی بنیاد پر اس کی عزت کرو یا کسی بڑی قربانی کی وجہ سے اس کی عزت کرو کہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مانی جائیں گی فرمایا کہ یہ سارے ایک عبادت کی لڑی میں پرو دیئے گئے اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خودمختار حکومت قائم ہو گئی تو پہلی مدینہ میں اسلامیک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا رہتے سب ہی تھے لیکن رول کس کا تھا مسلمز کا اور جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سردرم ہو گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے کیا جی غیر مسلم کی مجالس میں وہ کیوں دعویٰ ہو کیسے سکتی جب تک ان کی مجالس میں تشریف نہیں لے جائیں گے آپ ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے کتنا بڑا سبق ہے اس میں اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تذکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے یہ تھا کرنے کا کام جو آپ ہر حال میں کرتے رہے ہمیشہ کرتے رہے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس سفر میں لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کے ساتھ شرکت کی ہے یہ خط مجھے ملا کسی ایک برانچ کا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی روٹین کی کلاسز کے ساتھ الحمدللہ سیرت رسول کی کلاس بھی آن لائن اٹنڈ کرتے ہیں اس ڈیڑھ گھنٹے کی اضافی کلاس کی وجہ سے ہمارا معمول کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ہوا تو طالبات سے کہا گیا کہ اگر سیرہ کی کلاس لینی ہے تو پھر ہمیں صبح چھے بجے کلاس شروع کرنی ہوگی ہمارے پاس تمام طالبات اقامتی ہیں یعنی ہسٹل میں سوائے تین لوگوں کے وہ بھی یہاں سوسائٹی سے پیدا لاتی ہیں سب لڑکیاں الحمدللہ بخوشی راضی ہو گئی اب ہم صبح چھے سے دو بجے تک کلاسز لیتے ہیں بیچ میں ہر دھوڑائی گھنٹے کے بعد تین سے پانچ منٹ کی بریک کر لیتے ہیں تین سے پانچ منٹ بس سٹوڈنٹس الحمدللہ بہت شاک اور دلچسپی سے پڑھ رہی ہیں اسوائے حسنہ کی عملی جھلکیاں دیکھنے کے بعد الحمدللہ رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغبرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ